اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو انسٹاگرام کے اندر لائکس لینے کا طریقہ بتایا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا لیکن مجھے اس حساب سے کومنٹس وغیرہ یا لائکس نہیں ملے جتنے کیوں مجھے امید تھی کہ لوگوں کو لائک کرنے کا طریقہ پتا لگ جائے گا کہ لائک کیسے لے لیتے ہم لوگ سوفٹر کے ثروب تو مجھے امید تھی کہ ایک اچھا آوٹپٹ نہ ترائے گا لیکن مجھے اتنا اچھا آوٹپٹ نہیں ملا چلے آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم لوگ فالوورز جو ہیں وہ کیسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی انتہائی آسان میتھڈ ہے فالوورز لینے کے لیے لیکن آپ نے میرے سٹیپس کو فالو کرنا ہے جو میں ویڈیو کے اندر بتا رہا ہوں وہ سب سے انتہائی اہم اور ضروری چیز جو کہ میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ آپ نے ایدھر کسی بھی طرح کا لالچ نہیں کرنا فالوورز لینے کے لیے آپ نے فالوورز لینے ہے تو ایک گھنٹے کے اندر پچاس ایک گھنٹے کے اندر ساٹھ ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ فکفہ دو تین گھنٹے کا پھر آپ پچاس فالوورز لے لیں ٹھیک ہے اسی طرح میں آپ کو کیلیوکریشن بھی کر کے آگے بتاؤں گا کہ آپ کتنے فالوورز لیں منتلی بیسٹیز پہ تو آپ کے ایزیلی ایک ہزار پلس کے قریب آپ کے فالوورز ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ پانچھے ماہ کے اندر پانچھے چھے ہزار فالوورز ایزیلی انکریز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں درہا بھی میں کیلیکیٹر کو آن کیا ہے تو اگر ہم ڈیلی بیسٹیز پہ پچاس فالوورز لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں تھرٹی سے ملٹی پی کر رہا ہوں تو آپ کو ایک ماہ کے اندر پندرہ سو فالوورز مل جائیں گے ٹھیک ہے جو کہ انسان ویسے ایک اکاونٹ بناتے ہیں تو آپ کو فالوورز نہیں ملتے لیکن آپ کو پندرہ سو فالوورز مل جائیں گے اسی طرح اگر ہم اس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں آگے کچھ منت کے ساتھ آپ نو ہزار فالوورز کے ایزیلی لے سکتے ہیں اگر میں ڈیلی کے سو کروں ٹھیک ہے تو اس کو تیس کے ساتھ ملٹی پلائی کیا جائے تو اس کا مطلب ہے آپ ایزیلی تین ہزار فالوورز جو ہیں وہ منتھلی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ میتھڈ آپ لوگوں کو جو بتا رہا ہوں بہت ہی اچھا انتہائی آسان میتھڈ ہے جس کے ذریعے آپ فالوورز بڑھا سکتے ہیں لیکن پرکوشنز کو ضرور احتیاطی تدابیر کو ضرور مدنظر رکھی گا اور ابھی میں آپ کو انشاءاللہ آگے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ بتاؤں گا بلکہ آپ کو اپنی ہی وہ انسٹرگرام کے کاؤنٹ کے اوپر بتاؤں گا کہ کیسے دیکھیں میں نے یہ اوپن کیا ہے ایک فالوورز لیے ہیں تو اسی طرح آپ کو میں نے ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دیا ہے جو کہ آپ کلک کرنے پر اوپن ہو جائے گا تو اس طرح آپ کے سامنے ایک ونڈو نظر آئے گی جو کہ میں نے دیکھیں اسی لنک کو میں نے کروم کے اندر پیسٹ کیا ہے پیسٹ کرنے کے بعد میں جیسے اس کو انٹر کروں گا تو میرے سامنے ایک ونڈو آ جائے گی تو آپ لوگ نے بھی بس اس لنک کو یہاں تو کلک کر لیں یا کاپی کر کے اپنے نئے بروزر کے اندر کروم کے اندر یا ٹیپ کے اندر اوپن کر کے ادھر اس لنک کو ایڈ کر دینا ہے تو اب یہ دیکھیں میرے سامنے یہ ونڈو آپ کو ایک نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں تو ادھر آپ کو اوپر بھی ایک باٹم ڈاؤنلوڈ کا بٹن نظر آ رہا ہے تو آپ اس بٹن کو جو ہے وہ پریس کر لیں ٹھیک ہے تو جیسے آپ اس بٹن کو پریس کریں گے آپ کے ڈاؤنلوڈن کا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو ادھر مجھ سے وہ اکونٹ مانگ رہا ہے کہ جی میل کے اکونٹ کے ساتھ میں لاؤگن کروں آپ لوگ بھی کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو اب یہ میرے سامنے پیکج انسٹالر لکھا رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پیکج انسٹالر کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو سافٹر ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ سافٹر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ زیادہ ڈیفیکلڈ نہیں ہے بہت ہی ایزی میتھڈ ہے تو دیکھیں جی میرا ڈاؤنلوڈن کا پروسس اب یہ انسٹالیشن کے لیے مجھے کہہ رہا ہے تو نیچے یہ رائٹ سائٹ پہ آپ کا انسٹالیشن کا بٹن آ رہا ہے تو آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے پریس کرنے کے بعد فردر آگے وہ ہمیں جو ریکوائیمنٹ ہیں جیسے کہ لاؤگن کرنے کے لیے انسٹاگرام کے اوپر تو یاد رکھی گا کہ جب آپ نے انسٹاگرام کے اوپر لاؤگن کرنا ہے تو آپ سے تین چیزوں کی ریکوائیمنٹ کرے گا یا تو ای میل ہو جائے یا آپ کا یوزر نیم یا آپ کا موبائل نمبر ٹھیک ہے تو تینوں میں سے ایک چیز آپ نے وہ پروائیڈ کر دینی ہے اور جو آپ کا پاسورڈ ہے وہ بھی آپ لوگوں نے ساتھ میں پروائیڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے ادھر آپ نے ایکسپٹ کا بٹن پریس کر دینا ہے کیونکہ یہ پرائیوسی پولسی ہے تو یہ ایکسپٹ کا بٹن آپ نے پریس کر کے آنگے نیکس پروسس کے لیے کانٹینیو کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ابھی میرے سامنے آ گیا ابھی یہ آٹومیٹکلی کیا کرے گا مجھے لاؤگن کرنے کے لیے ونڈو ایک ڈسپلی کروا دے گا ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو کسی بھی اتنا کی پریشانی دکت ہوتی ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ انسٹاگرام کہہ رہا ہوں بلکہ یوٹیوب کے ڈسکیپشن میں آپ مجھے کومنٹس میں میسیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ابھی مجھے لاؤگن ڈیٹیلز یہاں پہ پروائیڈ کرنی ہے تو ایدھر میں جیسے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا ایمیل یا موبائل نمبر یا اپنا انسٹاگرام کا جو اکاؤنٹ نیم ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے ایدھر پروائیڈ کر دینا ہے اور ساتھ میں نیچے پاسفورٹ بھی آپ نے دے دینا ہے یاد رکھیں آپ کو اپنا پاسفورٹ یاد ہونا چاہیے یہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ لاؤگن ویڈ فیس بک موسٹلی یہ فیس بک کے ساتھ لاؤگن نہیں کرتا ٹھیک ہے تو آپ کو اپنا انسٹاگرام کا پاسفورٹ بغیرہ یا اکاؤنٹ جو بھی آپ نے بنایا ہے وہ یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ابھی یہ دیکھیں جی ادھر مجھے کیپچا پوچھ رہا ہے کیپچا کیا ہے کہ جو وہ پکچر مجھے سلٹ کرنے کے لیے بولے گا میں ان میں سے وہ پکچر سلٹ کروں گا جیسے کہ ادھر مجھے وہ بائسیکلز کب ہو رہا ہے سلٹ کرنے کے لیے تو میں ادھر بائسیکلز کو سلٹ کر لوں گا ٹھیک ہے تو یہ ایک دو دفع آپ سے پوچھے گا اور اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جی اب میں لاغ ان ہو چکا ہوں اپنے اکاؤنٹ کے اندر تو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نیچے کا اپشنز نظر آ رہی ہیں میرے آپ کو وہ لائکس اور فالوورز کے جو انہوں نے مجھے پوائنٹس دیئے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی نظر آ رہے ہیں یاد رکھیں گا ادھر بھی پچھلی ویڈیو میں جیسے گولڈ کا چکر تھا ادھر کوئنس کا چکر ہے کہ آپ کو اپنے کوئنس جو ہیں وہ بڑھانے ہیں تو یہ ایک ریڈیم آپشن ہے کہ اگر آپ نے ٹیلی گرام اکاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ کیا کریں گے چند اور پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو دے دیں کہ کوپن کے توپے بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی صورت میں یعنی کہ اگر آپ نے بائی بھی کرنے ہے تو آپ اس کو بائی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں اوپر میرے نوے فالورز ہیں اسی طرح ہم آپ کو آگے جا کے کچھ چند سٹپ ستا ہوں کہ ہم لوگوں نے کیسے اس کو یوٹلائز کرنا ہے لیکن میری بات کو میں پھر دورانا چاہوں گا کہ آپ نے ایک گھنٹے کے اندر تیس چالیس فالورز لے لیے اس کو پھر سٹاپ کر دیں ٹھیک ہے پھر دو تین گھنٹے کے بعد آپ پندرہ بیس تیس فالورز لے کے پھر اس کو سٹاپ کر دیں تو اسی طرح آستہ آستہ کرتے جائیں دیکھیں اگر آپ آستہ آستہ کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو ابھی یہ میں نیکس آپشن کی طرف آگیا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس آگے نیکس کمانڈا جہاں سے میں فالورز لے سکتا ہوں اسی کے آگے ٹھیک ہے جیسے میں نے اوپر بٹن کے اوپر کلک کیا ہے تو یہ میں سامنے ایک نیکسٹ آپشن آگیا ہے تو ادھر میں اپنے فالورز لینے کے لئے تھیک ہے کہ مجھے کتنے فالورز لینے ہیں تو اس کے لئے میرے پاس ساتھ سے پہلے تو کوئنز ہونے چاہیے کہ اگر میرے پاس کوئنز ہوں گے دین ہی میں فالورز لے سکتا ہوں اگر نہیں ہوں گے تو میں فالورز نہیں لے سکتا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا ساتھ سے پہلے اپنے کوئنز بڑھانے ہے تو اسی طرح اوپر آپ کو آپشن آرہی ہے کہ اگر آپ اپنی پکچر کسی کو ڈسپلی نہیں کروانا چاہتے یا آپ فاسٹ فالور لینا چاہتے ہیں تو آپ ان دونوں آپشنز کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے کرنا ہے کی نہیں تو سب سے پہلے ہمیں کوئنس کو انکریز کرنا ہے تو اسی طرح میں تھوڑا واپس آگیا ہوں تو آپ کو فردر جو بتاتا ہوں کہ جو لاسٹ یہ جو آئیکن ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ کوئنس کے والے سے ایک سائن بنا ہوا ہے ادھر ہے مین ہمارا کام کہ جہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے فالورز جو ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں کوئنس لے کر ٹھیک ہے تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فالو پلاس ون کا لکھا ہوا ہے یعنی کہ اگر میں ایک فالو لوں گا ٹھیک ہے یعنی کہ میں نے کس طرح کو فالو کیا ہے تو اسے کیا ہوگا میرے کوئنس جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے اسی طرح نیچے آپشن ہے دو تین آپشن آپ کو اور نظر آ رہی ہیں جیسے کہ رائے سیٹ کا کوئی گرین جو بٹن نظر آ رہا ہے اس میں لکھا ہوا ہے آٹو فالو کیا کرتے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی آپ کو فالو کریٹ کر گیتا ہے یعنی کہ آپ کو بار بار فالو پلاس ون کے بٹن کے اوپر کلک نہیں کرنا پڑتا ٹھیک ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کے لے لے گا تو یہ ایک آپشن میں نے ابھی چیک کی ہے جس سے ہم بولتے ہیں انٹی بلوک یعنی کہ اسے کیا ہے کہ یاد رکھی گا کہ یہ ٹونٹی سیکنڈ کا آپ کو ڈیوریشن دیتا ہے ڈیوریشن سے کیا مراد ہے کہ جیسے آپ آٹو فالو کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک گیپ آ جاتا ہے آپ کا ایک فالو لینے کے بعد آپ کو دس سے بیس سیکنڈ کا گیپ دینا ہے ٹھیک ہے اکٹھے آپ نے فالو نہیں کرتے جانا تو آپ کو گیپ دے دے گا اب یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے وہ انیبل کیا ہے اس کو کرنے کے بعد دیکھیں آٹومیٹیکلی وہ کیا کرے گا آپ کے فالوورز بڑھانا شروع کر دے گا یہ دیکھیں آٹو فالو کیا تو دیکھیں مجھے اس نے ڈیوریشن بھی دینا شروع کر دیا چاند سیکنڈ کا اور اس کے بعد آٹومیٹیکلی ایک فالوور میرا ایڈ کر دیا ٹھیک ہے تو پہلے دیکھیں میرے کوئنز کتنے تھے تو اب کتنے ہو گئے ہیں تو میں ابھی نیچے والی آپشن جو کہ اڈوانس ٹھیک ہے انٹی بلوک ہے اس کو بھی میں نے ایکٹیپ کر دیا تو ابھی پہلے میرے کوئنز آپ کو پتا ہے کم تھے میں جیسے ہی یہ فالوورز لیتا جا رہا ہوں انٹی آٹو فالوورز یا فالوورز پلاس وان کی مدد سے تو اس کے بعد ماں کو دکھاؤں گا کہ کیسے میرے فالوورز بڑھتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ ایک دو گھنٹے کے اندر آسانی سے دو سو دھائی سو کوئنز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ بہت ہی ایزی میتھڈ ہے بس آپ اس کو آٹو فالو پہ لگا کے چھوڑ دیں لیکن ایک چیز یاد دکھیں گے میں کہتا ہوں کہ آپ اس میں بھی رسک جو ہے وہ نہ لیں اس کو بھی آپ بیس پچیس پندرہ بیس منٹ کے لیے آٹو فالو کو لگا دیں اور پھر ایک گھنٹے کا گھر پیچ میں دے دیں تو اسی طرح آپ ایزیلی ایک دن کے اندر پانچ سو سے چھ سو کوئنز ایزیلی جنریٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے اکاؤنٹ کو کسی بھی طرح کا ایشون نہیں ہوگا کوئی بلوکیج نہیں آئے گی کوئی سسپینشن کا نوٹیس نہیں آپ کو آئے گا اگر آپ میری انسٹرکشنز کو فالو کرتے رہیں گے تو ابھی دیکھیں یہ ٹونٹی سیکنڈ کا اس نے مجھے ڈیوریشن دے دیا ہے تو اسی طرح جب میرے کچھ فالوورز بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں تو فالوورز ٹھیک ہے میرے نائنٹی کے نائنٹ ہیں ادھر بھی پلاس ایٹین اب یہ دیکھیں میرے کوئنز بڑھ گئے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے یہی کوئنز بڑھانے تھے جو کہ اگر آپ تھوڑا سا پریویس کر کے دیکھیں تو میرے کوئنز پہلے کتنے تھے اور اب کتنے ہو گئے ہیں اسی طرح میرے جب کوئنز تھوڑے اور بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے اب میں اس کوارٹو فالو پر لگا جاتا ہوں اور ویڈیو کو تھوڑی دیر کے لئے پاس کر دوں گا تو آپ دیکھیں گا کہ میرے فالو ایس انشاءاللہ میرے جو کوئنز ہیں وہ انشاءاللہ ٹو ہنڈر پلاس ہو جائیں گے تو اس کی مدد سے پھر میں آپ کو کیا کروں گا کہ فالو ایس بائے کر کے دکھاؤں گا اپنے ہی کوئنز سے جو کہ میں نے آٹو فالو کی مدد سے لیے ہیں تو ابھی میرے پاس دیکھیں ٹونٹی فورس کے قریب کوئنز ہیں جو کہ بلکل بھی مناسب یعنی کے زیادہ نہیں ہیں کیونکہ ابھی میں ان سے کم از کم بھی میرے پاس ہنڈرڈ کوئنز ہونے چاہیے then ہی میں کیا کر سکتا ہوں اس کو اپنے فالو ایس کو بائے کر سکتا ہوں تو اس کے لئے میں ابھی کیا کرتا ہوں اس کو آٹو فالو کے اوپر لگا دیتا ہوں اس سے کیا ہوگا کہ آٹو فالو سے میرے فالو ایس بڑھتے جائیں گے اور کوئنز بھی بڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے جی دوستو تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ٹو سکسٹی فالو ایس لے لئے ہیں میں نے اپنے کوئنز بڑھائے اور اس کی مدد سے میں نے پھر اپنے فالو ایس لئے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں پہلے میرے نائنٹی فالو ایس تھے اب میرے ٹو سکسٹی فالو ایس ہو گئے ہیں جو کہ ابھی آپ کو میں نے لائی پری ویو دکھایا یہ دیکھیں میرے نائنٹی فالو ایس اور اب دیکھیں میرے ٹو سکسٹی فالو ایس ہو گئے ہیں تو یہ ہے میتھڈ جو کہ آپ کوئنس بائی کرنے کے کوئنس گٹ کرنے کے بعد آپ پیزلی فالورز بڑھا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو کسی بھی طرح کا کوئی ایشو ہو آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ٹائم پر ہی ریپلائی کیا جائے گا آپ میری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس کریں سبسکرائب ضرور کریں تو یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے لائپ پریویو مجھے امید آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اپنی دوہوں میں یاد رکھیں اوکے جی اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ